مکہ نے دی نصیحت چندہ سے جڑیے سمین پر ہو کام اب تو آپ سدھریے سی ایم اکھلیش نے دکھائی سختی آنے تحصیل کی راجنیتی پر بھی تلکھی سی ایم کی نصیحت پر کتنا آمن ویسے تو یہ ہر بار ہوتا تھا ملائم سنگھ جی کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا تھا اور وہ منتری سے لے کر سنتری تک سب کی کلاس لگاتے تھے لیکن اس بار نظارہ تھوڑا بدلہ تھا اس بار کمان مکہ منتری اکھلیش شادو کے ہاتھ میں تھی لیکن انداز وہی تھا نصیحت اور ہدایت کا مکہ نے دی نصیحت چندہ سے جڑیے سمین پر ہو کام اب تو آپ سدھریے سی ایم اکھلیش نے دکھائی سختی آنے تحصیل کی راجنیتی پر بھی تلکھی سی ایم کی نصیحت پر کتنا آمن ہر کسی کے نصیحت پر آمن تو ہوتا دیکھنے ہی رہا ہم اس پر چاچھا کریں گے سماجدی پارٹی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ستیدوتر پارٹی جی کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور بی جے پی سے ہمارے ساتھ رام نباس یادو جی سماجد پلس کے مینیجنگ ایڈیٹر امیتاب اگنوٹری جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آپ سے بھی کا بہت بہت سواغت ہے دراصل پروفیسر رام گپال یادو جی کے چند دن پر لگائی کارکرتاؤں کی کلاس میں مکہمتری اکھلیش آدھوں نے نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ کارکرتاؤں تھانے تحصیل کی راجنیتی چھوڑ دیں اور جنتہ سے جڑے اسے دو ہزار سترہ کے سنگرام کی تیاری کہے یا دھیلے ہو چکے پیچ کسنے کی قوایت مکہم ملائم کے بعد سی ایم اکھلیش یادو کی پاٹشالہ میں کارکرتاؤں کو پڑھایا گیا سماجواد کا پاٹ موقع تھا پروفیسر صاحب کے جن دن پر سجی محفل کا اور خوشی کی اس خوماری کے بیچ نہ چاہتے ہوئے بھی من کی پیڑا کو پردرشت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے مکہمتری اکھلیش یادو زمینی حقیقت سے روبرو کراتے ہوئے ہدایت دی نصیحت دی کہہ دیا کہ اب تو سدھر جائیے جنتہ سے جڑ جائیے تھانے تحصیل کی راجنیتی اچھی تو نہیں لگتی ہمارے ساتھی بھی ہیں جو تھانے کی راجنیت کرتے ہیں اگر کہ یہ ساتھی نیتہ ہیں جو تھانے کی راجنیت کرتے ہیں اگر وہ نیائے جلا دیں تو آپ کی سرکار پر کوئی امیلی نہیں اٹھا سکتا کوئی امیلی نہیں اٹھا سکتا اگر اپنے تمام لوگ ہیں جو وہیں تھانے کا اور تحصیل کا انتظام دیکھتے ہیں میں نے لگنوں کی میٹے میں بھی کہا تھا کہ ادھر کچھ جمینی کارکمتہ جاتے بڑھ گئے ہیں ایسا نہیں تھا کہ جن دن کے موقع پر کیول کیک کٹا تھا کام کاج کے پننے بھی پلٹے گئے تین سال کے کہانی قصہ گوئی ہوئی تو یاد چناؤ بھی آئے اب کانگریس کہہ رہی ہے یہ چناؤی چنتہ ہے لیکن یہ پبلک ہے سب جانتی ہے دیکھئے جنتہ سب سمجھتی ہے آج کی ڈیٹ میں پریستیتیاں جو بن رہی ہیں نشچت طور پر اکھلیش یادو جی کو 2017 کا چناؤی بخار ہو رہا ہے انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ 2017 کس مو سے چناؤ کے میدان میں جائیں گے اور جنتہ کے سامنے جائیں گے تو اس لیے اب ان کو ساری نصیحتیں یاد آ رہی ہیں لیکن جنتہ بھی ساری نصیحتیں جانتی ہے جنتہ کتھنی اور کرنی میں فرق جانتی ہے کارکرتاؤں کے لیے لگائی اس کلاس میں کڑک دکھے سی ام اکھلیش کسی کو سبک ملا تو کسی کو شاباسی کارکرتاؤں کی دبنگئی کا درد جہاں دل میں تھا وہی ہر بات میں زور جنتہ سے جڑنے کا لیکن جب منتری چھینیں گے زمین تو کیا ہوگا وپکشی پوچھ رہے ہے سوال جونپور میں وہاں کے دبنگ قیبنٹ منسٹر نے ایک اولا کی زمین قبضہ کر لی اور مخمنتری کا یہ کہنا بہرحال پچھلے تین سالوں سے یہی تو چل رہا ہے سلسلہ ہر بار کی پاٹشالہ میں پڑھائے جاتے ہیں نصیحت اور انشاشن کے پاٹ اب تھانے تحصیل کی راجنیتی پر تلکھی سوال یہ ہے کہ سی ایم کی نصیحت کا کتنا ہوگا عمل سپا سپریمو ملائم کی یادو بھی اس سے پہلے پارٹی کی نیتاؤں کو سخت نصیحتیں دے چکے ہیں لیکن دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بات اور مخمنتری اور پردیش اور دکش مخمنتری اخلیس یادو کے ان نصیحتوں کا پارٹی نیتاؤں اور کارکرتاؤں پر کتنا اثر پڑتا ہے اور ہمارے ساتھ خاص ایمان جوڑ چکے ہیں آسین بکار صاحب تین سال سے نیتا کارکرتاؤ منتری تھانے تحصیل اور زمین کا عویت قبضہ کا کاروبار چلاتے رہے یہ راجنیتی کرتے رہے تین سال تک ملائم سے یادو جی کہتے کہتے تھک گئے آپ مخمنتری اخلیس یادو نے کئی بار کہا ہے حالانکہ لیکن عمل ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے یہ آپ کو کیسے پتا کی عمل ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے میں بتا دوں آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو میں بتا دوں میں آپ کو بتا دوں کیسے سوال پوچھانا میں مانتا ہوں آپ کی جانکاری ہندوستان میں سب سے زیادہ وکاس بھائی تو میں آپ سے ریکوز بھی کرتا ہوں سوال پوچھنے کے بعد سامنے والے کوئ 들ہ آپ نے سوال کیا کیسے معلوم ہے میں بتاتا ہوں نا میری بات کیلئے بولیے پارس نات یادو آپ کے ایک اور منتری رامورتی کا حالی میں دیکھا آپ نے ٹھیک ہے اور خود مکہ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ زمینی جو ہے سیاست چھوڑ دیجئے زمین پر قبضہ کرنے کی اس لیے معلوم ہمیں نہیں معلوم ہے پورے افتر پدیش کو معلوم ہے آپ کو نہیں بتائیں اب بولیے پھر میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہاں سوال پوچھنے کے بعد ایک سے دیڑھ منٹ کا اگر موقع جواب کر دیں تو میں بہت آبھاری رہوں گا اور جو عوام سن رہی ہے وہ بھی بہت آبھاری رہے گی آپ کی قابلیت پر کسی کو شک نہیں ہے ساپ مجھے بھی پورا یقین ہے کہ بہت قابل ہیں آپ تو دو منٹ کا موقع دے دیا کیجئے جواب دے دیجئے بڑی مہربانی ہوگی دیکھئے مانیہ مکمنتری جی مکمنتری کے ساتھ ساتھ سماجدی پارٹی کے پردیش ادھج بھی ہیں اور ان کے پاس پارٹی اسطر پر اور سرکار اسطر پر ہر طرف سے جو خبریں ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور اسی خبروں کے ادھار پر انہوں نے جو بھی کہا ہو کیونکہ بہت شالین ہیں ان کی شالینتہ کے بارے میں مفصد زیادہ باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں شالینتہ کے دائرے میں رہ کر وہ ساری بات کرتے ہیں انہوں نے جتنی باتیں تھیں وہ کہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں جن کے لیے کہیں گئیں ہیں وہ سب سترک ہو گئے ہیں اور نہیں ہوئے ہیں تو ہو جائے کیونکہ مانے مکمنتری جی نے جس طرح سے جس طرف اشارہ کیا ہے اس پر بہت جلدی عمل ہونا اور عمل ہونے والا ہے آسیم بکار صاحب لیکن مولاہم سیزادہ جی تو کہتے کہتے تھک گیا عمل تو نہیں ہوا نہیں آپ کو لگ رہا ہے نا میں نے آپ سے کہا نا مجھے نہیں لگ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے بکار صاحب نہیں پھر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو لگ رہا ہے ایسا آپ دیکھیں کتنے لوگ کتنے لوگ کو نکالا گیا کتنے لوگ جیل گئے اور جو نہیں مانیں گے ان کے خلاف کاروحی ہوگی چلیے اس کا بھی اداران دیں گے ستیدو ترپاٹھی جی جب مکہ منتری اکلیش آدو جی یہ بات کہہ رہے تھے تمام کارکرتہ نیتا منتری موجود تھے تو جب انہوں نے یہ بات کہی کی تحصیل اور تھانے کی راجنیت چھوڑ دیجے تو بہت ہی تالیاں بجی اس طرح کا محول تھا محول تو آپ دیکھیں اور نہ ہم دیکھنے گئے لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے راشری عدیت سری مولائم سید یادو جی پچھلے تین ورسوں میں کم سے کم تیس بار اس بات کو دھرا چکے ہیں اپنے منتریوں ویدھائکوں اور اپنے کارکرتہوں کے بارے میں اور اب چونک دو ہزار سترہ کا چناؤ نزدیک آ رہا ہے تو مکھ منتری کو بھی اس کی چنتہ ہونی چاہیے اور اس چنتہ کو انہوں نے الویت دی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ چنتہ نرر تھک ہے کیونکہ ان کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے کارکرتہ پوری طرح سے اچھنکل ہیں اور سماجواد شبز سے کوئی سماجوادی نہیں ہو جائے کرتا ہے کوئی ویچار اور سدھانت کی نہیں سکتہ کی راجنیتی ہے سکتہ میں سب جو بھی اپنی حصے داری یا لوگ خصوٹ کر سکتے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اس شالین مکھ منتری کی یہ شالین صلاح ان کے کارکرتہ مانیں گے رامنباد ساتھو جی آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم کی نصیحت پر عمل کر پائیں گے کارکرتہ منتری نیتا امتاب جی جس دن سے اتر پردیس سکار میں سماجوادی پارٹی کا سفق گہنڈ ہوا اسی دن سے پورے پردیس میں آپ پہلا دن دیکھ لی جگرے کار نکال کے اسی دن سے جگہ جگہ جمینوں پر کرجا کرنا اور جگہ جگہ تھانوں پر بوال کرنا پولیس والوں کو مارنا پورے پردیس میں گنڈائی کرنا یہ تو ان کا ایک عام کارکرن چل رہا تھا آج جب اتر پردیس کے جنتا اتر پردیس سرکار کی بیدائی سماروہ کرنے والی ہے تب ان کو یاد آ رہا ہے کہ جو ہمارے کارکرتہ کر رہے ہو گلت ہے یہ سائد بات پہلے سمجھ گئے ہوتے تو آج اتنی خراب نوبت اتر پردیس کے ناتی اور سائد سماجوادی پارٹی کا جو بلکل سمپن کے اور جا رہے ہیں سائد یہ اتنی جلدین کو آبھاز بھی نہ ہوتا اور آج مکہندری جی کو لگ گیا کہ اتر پردیس کی جنتا ہم کو یہاں سے بھگا کے ہمارا جو بیدائی سماروہ کرنے والی ہے تو آج ان کو لگا کہ بھارتی جنتا پارٹی آنے والی ہے اس لئے آج ان کو لگا میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیس جتنے بھی جمینوں پر کرجے کے مقدمے ہوتے ہیں ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہوتا ہے اس میں سماجوادی پارٹی لوگ انوال نہ ہو چاہے پتکاروں پر حملہ کرنے کا ہو چاہے کسانوں کا اوٹ پڑن کرنے کا ہو ہر جگے پر سماجوادی پارٹی کے لوگ ہی ہیں یہ بات آج مکہندری جی کو بہت دیر میں سمجھ بھائی جب پورا اتر پردیس جل رہا ہے اور پورا اتر پردیس کا ہر ناغرک پریسان ہے تو آج یہ دکھاوا کے روپ میں مکہندری جی نے سمجھ بھائی ہے امیتاب جی کیوں ایسا ہوتا بار بار مولان سنجھ یادو نے نصیحت دی انہوں نے سب سے پہلے تو ہمارے بھائی بکار صاحب نے ایک سوال اٹھایا مجھے لگتا ہے اس سوال کا اتر ہونا چاہیے باقی بات بات میں انہوں نے کہا بھائی آپ کو وکاس کیوں لگتا ہے ایسا کہ اثر نہیں ہوتا میں بتاتا ہوں کہ کیوں لگتا ہے اثر نہیں ہوا ہوتا نہیں ہوا میں پاسٹینس میں بولا ہوں کوئی اثر نہیں ہوا کوئی پوری کم بھیٹا سے کہہ رہا ہوں پوری جمعہداری سے کہہ رہا ہوں زمین کی بات اسیم بھائی کو یاد ہوگا سپا کے راستری ادھیبیشن میں رام گوپال جی نے منچ سے جو کہا میں اپنی اسمتی کے آدھار پر ان کے واقعے کو ادھرک کر رہا ہوں ایشور کی کرپا ہے اسمتی ابھی ٹھیک ہے ایک آس شکل دیدردر ہو تو ہو برنہ میرے خیال سے ہوگا نہیں انہوں نے کہا کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں سماجبادی پارٹی کے نیتا بیدھائی اور کارکرتا جمین پہ کبجی کا کام بند کر دے نہیں تو سترہ میں پارٹی ڈوب جائے گی یہ رام گوپال جی نے کہا تھا چھوٹے نیتا نہیں انہوں نے کہا تو جنم دن تھا جو دلی سے لکھنو تک کتنی جوڑ سے منا سب موجود تھے کیا عمل ہوا اس کے بااد تو پارشنات نے کبجہ کر لیا ایک بٹیا گریب کی جمین پہ پارشنات حدب چھوٹے نیتا نہیں ہے انہوں نے برگیٹ کے کارکرتا تھوڑے نہیں ہے اسردے بھی جانتے ہیں وہ پرانے آدمی ہے پارش بہو ایک بھائی دھروگا بھی تھے پولیس میں ان کا رشتہ کیا تھا وہ الگ پرسند ہے کبھی آؤ سناوں گا پارش جی کیوں پارش جی ہوئے کیوں پارش پتھر ہوئے جس کو چھو لیا وہ سونا ہو گیا جس کی جمین چھو لیا وہ سونا ہو گیا سونا ہو گیا تو اپنی ہو گئی دوسرا ایک ودایق ہے انہوں نے ایک عادت پتھر لکھا ساتے دو جی پھون پرتوں ایسے کام چوری چپاڑی کہ میں نے دیکھے پچھے سال کی پتھرکاریتہ میں ساتے دیو جی پہلی بار ایسی چھٹھی میں نے دیکھی آرٹیوں کے لیے لکھی انہیں کہا یہ جو ٹرک نمبر آئی ہے ہمارے بھتیجے بھانجے کا ہے اس کا نام یہ ہے اس کو جلن کہیں نہیں روکا جائے اور دسکر اور اپنا بیدھان سوا کا آئی دی کارٹ نمبر بھی ڈالا باقاعدہ تاکہ کہیں کوئی بھرم نہ ہو وہ تسکری کرے گا کس لیے یہ چھوٹ اس کو دی جا رہی اس کے بعد ادھانڈ لے لیجیے پنڈیت سنگھ ایک بالک کے ساتھ سانسکتک وچن سنا رہے ہیں وہ آرڈیو پورے دیش میں گھوما چپا ٹیلیوزن پر بحثیں ہوئیں پنڈیت سنگھ نے تو اپنی موچھے ویسی ویسی رکھیں آگے چلو مولایم سنگھ نے کہا میں ان کے پھر شبت ادھرک کر رہا ہوں گلت ہو میرے اوپر مقدمہ کریے میں حدالت میں یا تو اپنا ویجائی ہوگا یا سا جا پا ہوں مولایم سنگھ نے کہا ہمیں سب کی خبر ہے یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پاس خبر نہیں ہے اگر بکار صاحب اس سبھا میں رہے ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا مجھے یاد ہے ان کا ہم سب کی خبر ہے منتریوں کے گھر پر کن کی بھیڑ لگتی ہے دلالوں کی بھیڑ لگتی ہے کارکرتہ کی سنوائی نہیں ہو رہی برشتہ چار میں لگے ہیں منتری پلسہ بنانے میں لگے ہیں منتری اور انہوں نے پھر رام گپال جی کیوں رشارہ کیا کہ ہم نے کئی منتریوں کے سارے کچھے چٹھے رام گپال کو دیئے ہیں کہاں ہے ان پر کاروائی کرو اس کا کیا ہوا پرزا پتی جی کا تیج لگتار بہی رہا ہے ان کی کرتی پتا کا لگتار پھر آ رہی ہے پورے اتر پنیش میں گاجی پور سے گاجی آباب تک جہاں بالو جہاں مورم جہاں گٹی وہاں پرزا پتی جہاں گٹا ہو رہا ہے دندہ ہو یمنا ہو گولہ ہو کوئی ہو ندی سب جگہ پرزا پتی پرزا پتی دکھ رہے ہیں کیا اثر ہے یہ نہیں ہے اثر ایسے بھارنوں کی پوری شرنگ کھلا ہے تول پر گولی چلا دینے سے لے کے ایک ویدھایت جی آپ کے انہوں نے تحصیل دار کو پٹک پٹک کے مارا تحصیل میں گھس کے اور وہ تو کار کرتا ہے انہیں کہا کہ دادا اس کو لیے چلو سارے کو اس کے لگا کے روال بھاگل 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 دارو گاڑی میں تو ان کو کو سمجھ آیا کہ نے گاڑی میں لے جانے میں زیادہ بھاوال ہو جائے گا تو انہوں نے یہی مار لو لے نہیں جاؤ ایسا سانسکرٹی کار کرتا ہے لگا تاری اتر تتر سروتر پھر اثر کہاں ہے اب اور کون بولے کس کی سنیں گے ایسا رہ سے آدم بولیں گے تک سنیں گے کیا ملائم سنگ جی بول لیے رامگو پال جی بول لیے مکہ منتری جی بول لیے اور کس کی سنیں گے سمانجوالی پارٹی کے یدھا یہ تو بتاؤ اور کون سا مورتے لائیں جو بولے تک سنو گے ان سے بڑی تو کئے مورتی نہیں آپ کے پاس اور ان کا کہاں بے اثر یہ دبا تو اثر نہیں کر رہی نا اور اگر اثر ہی کر رہی ہوتی ہے تو اگر اثر کو بولنے کی ضرورت کیا پڑتی یہ سوال نہ اٹھے گا میں جانتا ہوں کہ یہ سوال آئے گا جب ہم یہ مشہ رکھیں گے کیا آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ اثر نہیں ہو رہا اس لیے کہتا ہوا اثر نہیں ہو رہا سوال جھے سیریج سیریج کیا استطیق ہے اتر پردیش میں کہیں چلے جائیے ایسا باتا برنچو بنا ہے پریمات ستہ جیب جی کہتے میں نہیں مانتا آپ مات مانو رام نیواز جی کہیں مات مانو عمیتابہ نیوٹری کہیں مات مانو ویقاس کہیں تو کتہ ہی مات مانو ارے آپ کی سب سے بڑی مورتیاں کہہ رہی ہیں اب تو مانو اب نہیں مانیں گے تو کب مانیں گے اگلیش جی نے کیا کہا ابھی بھی سمیہ ہے سودھر جاؤ اس کا مطلب سردیو جی سودھر جاؤ جب کوئی باپ بولے یا کوئی بڑا بھائی بولے کہ ابھی بھی وقت ہے سودھر جاؤ بیٹا یہ بولتا ہے یہ بچلن کیوں ہے یہ بولے پردیش کی پیڑا ہے اس لئے آج یہ سوال لے کے آئے بھکار بھائی یہ بھی سوال نہیں لاتے ہم پردیش کے نبج پر ہاتھ رکھتے ہیں پارٹیاں نہ دانی کرتی ہیں نہ سمجھی کرتی ہیں ہمارے یہ کلن میں ترجی نہیں ہوتی چونکہ ہم جنر تاک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم سندھارت سنکر رائے نہیں ہے جو چونکہ پردیش کے تین دن پہلے اندرہ گاندی کو چٹی لکھ رہے تھے کہ تین سو پندرہ میڈم تین سو پندرہ اور اندرہ گاندی کے ہارنے کے بعد ستیدر جی کو یاد ہوگا وہ شاہ کمیشن نے اندرہ گاندی کی مخالپت کرنے پہنچتے سدھارسن کر رہے ہیں ہم راج نتا نہیں ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے جب سے جنتا کے ساتھ ہیں اور جب تک جیئیں گے وہیں کھڑے رہیں گے بکار بھائی امیٹ آپ جی دیکھئے ابھی بھارتی انتہ پارٹی کے ہمارے ساتھی نے بہت گمبیر گمبیر آروپ لگائے میں بینہ کسی بیوات کے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا میری کسی بات کو انیتھا مت لیجے گا کہ ابھی شجان پر میں جس پترکار کے بارے میں ہمارے بھارتی انتہ پارٹی کے بھائی نے کہا اس کے جو فورنسک ریپورٹ آئی جانچ کی اس میں سب ثابت ہو گیا سچ ثابت ہو گیا کہ اس میں انہوں نے خود آگ لگائی لیکن ایک بہت بڑا سوال میں نے ایک اور چینل پر بھی بولا تھا کہ جس مہیلہ نے رام مورتی سنگھ ورما جی پر آروپ لگایا تھا بلاتکار کرنے کا وہ اور جگندر جی میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا اس بحث کو نہیں لانا چاہ رہا تھا بھارتی انتہ پارٹی کے بھائی ہمارے ہیں ایشہ دن کی جانکاری بڑھ جائے گی اس سے کہ وہ جو مہیلہ تھی ان کے اور جگندر جی کے گھنشٹم سنبند تھے اور شجاہالپر میں ایک اکیلی وہی مہیلہ تھی جنہوں نے منتری جی پر آروپ لگایا جن مہیلہ کے جگندر جی سے گھنشٹم سنبند تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چینلز کو اس پر بھی بحث کرنا چاہیے تھی ایک ایک بھائی ہمارے چاہیے ایک بھائی ہمارے چاہیے سر ایک رکھوز کر لو پوری بات نہیں بھی ابھی آپ نے ٹول کا بات کی برسوں کے دینک جاگران میں بستی کے سانسٹ مہدے آ رہے تھے اور ٹھیک پر انکہ ہم نے آپ نے زیادہ نندہ کی آپ نے کم کی ہم نے پورے دن ان کی نندہ کی پورے دن شو چلائے اور پر انکہ ہم نے بھائی ہم کے سانسٹ اکیر ایک میں پورے آپ نے پورے دیکھنے پورے پورا سانسٹ بات جی کے بارے میں شرمہتی نوتان ٹھاکورجی نے ہم کو پتا ہے ہم ہم آنگیٹ ہے ایک مہد ہنہیں آپ سبوت رہی دے پہیں عسین بھائی ہمیں عسین بھائی آپ نے بتائیے کہ کس کی معنی جائے لوگ پال کی معنی جائے آپ بتائے ہماری بحث میں بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس بس پس کوئی لینا دینا نہیں آپ سمجھ لیچے میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے بقالت کروں گا میں جرے کروں گا بھاجپا اپنا جانے کانگریس اپنا جانے میں جرے میں ہوں نہ جنتہ کی طرف سے میں اتر دیتا ہوں ایک بات جان لیجیے بکار صاحب سر آپ سے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کچھ چیزیں راج نیتی میں ایسی ہوتی ہیں ابھی آپ لوگوں کو بہت آگے جانا ہے راج نیتی جن دھارناوں سے چلتی ہے ستہ دیو جی اس کو جانتے ہیں اچھے سے راج نیتی لوک آیوکت سے نہیں چلتی آیوکتوں سے نہیں چلتی بابو چپراسیوں سے نہیں چلتی ادھاروں دے دوں آپ کو امتولے جی کا نام آیا اندرہ پتخوا پتشتھان میں مہاراشٹ کے مکہ منٹری دے اسطیفہ ہو گیا سولہ سال بنواز کھاٹا رام نے چودہ سال اے عبدالرحمان انتولے نے سولہ سال سولہ سال بعد سپریم کورٹ سے نیڑنے ہوئا کہ معاملہ غلط تھا لیکن انتولے شہید ہو گئے پتہ ہے راج نیتی اسی اتنی بکر چیز ہے یہ دھان دکھیے گا ایک دوسری بات پلٹ کے کہتا ہوں پورے پردیش میں گاؤں گاؤں گلی گلی گائتری کی نام کی مالا لوگ کیوں جو پرائے ہیں اُدھاروں دے دوں آپ کو راجن چودھری گائتری تو پندرہ دن میں ایک بار دکھتے ہیں راجن چودھری اکیلے ایسے ویکتی ہیں 22 کروڑ میں جو مکتھا منتری جی کے ساتھ 12 سے 13 گھنٹے ششریر دکھتے ہیں اکیلے ایسے آدمی باقی کوئی پورے اتنی پردیش میں ایسے آدمی نہیں نو بڈی رائٹ راجن چودھری جی کے اوپر کسی نے آروپ کیوں نہیں لگا دیا کہ وہ کبجہ کر آ رہے ہیں توڑ پردنگا کر رہے ہیں رات میں سپاہی سے کہہ رہے ہیں کہ میری پیر کی مالش کرو دروگا سے کہہ رہے ہیں میری بیڑی لاؤ کیوں نہیں لگایا دوسرا ادھار دے دوں رام گوپال جی چھوٹے نیتا میں یہ جو آپ کے لچے پچے گھوم رہے ہیں بوال کرتے ہوئے ان سے تو بڑے نیتا ہے ان سے تو بڑے نیتا ہے نا سنتے لو بھئیہ ان کے بارے میں کبھی اور آج سے راجنیتی میں نہیں جب آپ لوگ راجنیت میں نہیں آئے ہوں گے تب سے رام گوپال جی ہے ان کے بارے میں کبھی آپ آروپ کیوں نہیں کسی نے لگا دیا کہ بھائی انہوں نے اٹاوا مکان کب جا کر لیا پھلاں کو مروا دیا یہ بات لیا ان لوگوں پر کیوں آروپ لگ رہا ہے راجنیتی کی ربٹی نہیں رہا کو سمجھئے بکار صاحب ان چکروں میں مت علجئے آپ نے بھاجپا کو کیا کہا اور بھاجپا نے آپ کو کیا کہا اس سے بوٹ مہتے ہوگا جنتہ نے آپ کو کیا سمجھا اس سے بوٹتے ہوگا آپ اب بھی نہیں سمجھ پا جو لوگ لوگ سبھا کا چناو دیکھ کر بھی نہیں سیکھے وہ نادان ہے میں پھر کہہ رہا ہوں وہ نادان ہے لوگ سبھا کے چناو میں آپ left parties congress یعنی بغیر بھاجپا سارے دل کہہ رہے تھے موڈی آئے گا تو دیش ٹوٹ جائے گا دیش رکھ تکی ندی میں نہا جائے گا کیا مانا جنتہ نے نہیں نا پلکو پر بیٹھایا نا partyوں کے کہنے سے اگر جنتہ فیصلہ کرتی ہوتی تو موڈی کو پاس سیٹھاتی perception سمجھئے جنتہ کا perception کیا ہے کیا پنڈی سنگھ کا آگیو گلت تھا کیا وہ cmo کا مسئلہ گلت تھا اور ایک ادھار اور آپ کو دوں ایک ایک بار میں میں کٹنگ دیکھ رہا تھا ستھ دے جی میں اس مرن یہ نہیں کر پانا وہ کہاں کی گھٹنا تھی میرے دماغ سے وسمتھ ہو رہا ہے اس تھان اس نے سات بچیوں کے ساتھ سات بلاتکار کی گھٹنایں تاریخ وائز چھاپی تھی اور کہاں ہیڈنگ لکھا تھا بیٹیوں کو کہاں لے کے چھپائیں یہ سوال نہیں اٹھے گے بھجپا آپ کی تاریخ بھی کرنے لگے کانگریس آپ پی جے جے کار بھی کرنے لگے تو بھی یہ سوال اٹھیں گے بھکار بھائی اس بات کو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہاں اُلج رہی ہے پارٹی آپ کے مکہ منتری جی نے بھجپا کا نام تو نہیں لیا نا کانگریس کا تو نہیں لیا نا انہوں نے تو خود کہا کہ ہم کو پتا ہے تھانے اور تحصیل کا انتظام دیکھ رہے ہیں ہماری پارٹی کی لوگ وہ غلط بول رہے ہیں کیا بھکار صاحب مرے کیسی بات کر رہے ہیں میں نے شروع میں کہا کہ مانے مکہ منتری جی مکہ منتری کے ساتھ ساتھ پارٹی کے پردیشت دیج بھی ہیں اور ان کے پاس ذرا ذرا سی جو خبریں ہیں وہ بھی پہنچتی ہیں تو انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ بہت بہتر ہے اور میں سمجھتا ہوں جن کے لیے کہا گیا ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے بکل ہاتھ پر سیدھے کر لیں اور اپنی حرکتیں صدار لیں سردہ دیو جی سردہ دیو جی جب ملائم شنگ جی نے پہلی بار یہ کہا ان تیسمی بار نہیں تیسمی بار نے جب پہلی بار یہ بولے تھے تب بھی ہم نے ایک ڈیویٹ رکھی تھی تب بھی مجھے یہی آشواسن دیا گیا تھا کہ نیتا جی کے بول لے گوار اب لکشمال ریکہ کچھ گئی سب لوگ صدار جائے نہیں تو بکٹ آؤ وہ سب کبڑڈی کھیل لیں میدان میں اندر سردہ دیو جی ایسا ہے ہمیتاب جی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں سنیوک سے مائع اور ملائم شنگ جی ایک ہی جلے سے ایک ہی منتری پرشت سے راجنی تارم کرنے والوں میں جب سری ملائم شنگ جی یہ بات بول رہے تھے جن کے موں سے یہ نکلنا بہت آسان نہیں تھا تو مجھے لگا تھا شاید ان کے کارکرتوں پر کوئی کہیں سے پربھاؤ اثر یا کچھ بھی انساسن کی بات ہو سکتا ہے کہ شروع ہو لیکن یہ نہیں مانتا ہے یہ سب ستہ کے نسے میں چھوڑ ہیں اور جنتہ جو دھاونا بنا لیتی ہے تو ہم بھی اگر ان کی وقالت کرنے لگیں ہم بھی اکلے سے یاد و جندہ بات بولنے لگیں تو بھی جنتہ ہمیں نہیں سننے جا رہی ہے کیونکہ آج جنمن میں یہ دھاونا بن گئی ہے کہ ان کا راج کاج لوٹ خسوٹ اور یہ جو چھوٹ بہیے ہیں ان کے دوارہ پرطالت کرنے کا راج کاج اور آج گاؤں گلی میں کہہ رہا ہوں اچابہ اوریا کننوز کننوز سے تو ان کی پتنی ہے سانسر کہیں بھی آپ دیکھئے اخواروں کو ہم سارے اخواروں کو جھوٹ ایک بیٹ کیسے مان لے کوئی نے کوئی گھٹنا کسی نے کسی طرح کی گھٹنا لگاتا رہتی میں ایک ہی بات کہوں گا وقال صاحب یہ صفائی کا وقت نہیں ہے سمالنے کا وقت ہے اور سمالنے کو کبل بولی سے نہیں کرم سے اور کم سے سملو تو سملو نہیں تو اب آپ یہ مان کے چلو کی اتر بردیس کی جنتہ اس طرح کی گنڈا گرگی کو برداشت کرنے والی نہیں ہے اس کی طرح کیا 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 ہے ٹھیک اے بھگا بھائی میں تللہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن آج تللہ ہونی چاہیے پہلے ایک ٹپڑے کر دو پھر ایک تللہ کروں گا پھر آپ بحث میں آگے بولیے گا جب کپڑے تو یہ ہے کہ دوسرے راجنیتک دل جو کہتے ہیں اس میں میں مان لوگ پتیس پردی ہیں تو کچھ نمک مرچ بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو ہم لوگ آنک سے دیکھتے ہیں اس کو کئی سے جھٹلا دیں ایک پرشنہ دوسرا پرشنہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا ایک وہ تھے نشاد اگر میں صحیح نام ان کا بھول رہا ہوں مائیواتی سرکار میں منتری ان کے لڑکے نے تھانے میں جا کے فائرنگ کر دی سٹنگ منتری ستدیب جی مائیواتی نے پارٹی سے نکالا منتری پت سے ہٹایا برخاص کیا اور لڑکے کو تکال جیل بھیدیا بولے اس کے بعد پیچھوارے میں بیس ڈنڈے مارو ٹھیک امہ کانت یاد اب امہ کانت رمہ کانت چھوٹے آدمی نہیں پورا میں لوگ جانتے ہیں اور اسیم وکار جی کی پارٹی تو بہت اچھے جانتی ہیں ہم لوگوں سے بہتر اپنے گھر بلوائیا ایک اسکول پر کبجے کا ماملہ آیا تھا اسکول پر کبجے کا اور جیل بھیدیا سٹنگ ایم پی تھا ایک انجینئر کو مارا تھا ودایق نے چندہ بسولنے کے چکر میں بھشتا چار کرنے کے چکر میں ودایق پارٹی سے نکلا جیل بھید دیا ایک ودایق بلاتکار کے ماملے میں آیا پارٹی سے باہر ہوا جیل بھیجا بیچ میں نہیں رکھا کسی کو سیدھے جیل ریل میں نہیں رکھا یہ پانچ ادھاروں تو مجھے یاد ہیں سٹنگ ایم پی سٹنگ ایمیلے اور سٹنگ مینسٹرز ایسے نرنائک قدم کتنے اٹھائے سارے تین سال میں بکار صاحب سر آپ نے جو کہا میں اس پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جن کا آپ نے ابھی اگزیمپل دیا انہیں کی سرکار تھی اور گھوٹالے میں چارچر سی ایم او جیل میں مر گئے چیک ہے یہ دوسرا پکشہ ہے لیکن یہ جو پکشہ ہے منتری جیل چلا گیا بیدھائیم جیل چلا گیا سامسات جیل چلا گیا سٹنگ اونی کے راج میں اس کو پھر دکھاریس کر دیں گے میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں بات تو سن لیجیے میں جو کہا ہوں اس کو آسن لیجیے جو گھوٹالے ہم کی سرکار میں ہوگئے بھائی ان کے گھوٹالوں پر چرچہ کریں یہ اسی پکار دیں گے منتری بھی جیل میں میں آپ سے کہا پوچھ رہا ہوں جیسے کاروائی وہاں کی گئی آپ نے اس دھنکی نرنائے کاروائی کی ہے کی ہے تو دھرم دیجئے نام ساہید آپ کی بات دکھیں میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں یہاں پر میں نے کہا نہیں بتن کیا بگا اوپراد ہوگا نے اوپراد ہوگا میں نے اوپراد ہوگا اوپراد پر بھالادکار کا مقدمہ چلتا رہا منتری بنائے رہے آپ ہم کو بتا رہے ہیں اوپراد ہوگا دھاؤں دھاؤں گھوم رہی ہے موڑان شنگی سے ملی آکے موڑڑیا رانگو پاڑد سے ملی آکے سم سہمت کہ ہاں تمہارے ساتھ جاتی ہو رہی لیکن پارشناف کہہ رہے ہیں کھونٹا یہی گڑے گا دیکھیں کون مائی کالا جمین چھوڑا لے گا آپ کہے وہ اپراد کا ہو رہا ہے وہ مزوم سی بچوں اپراد پوچھ رہے ہیں آپ مطمئنے یہ چیزیں بوٹ کم کرتی ہیں اور ان کا گنڈا بیٹا تو منج پر کھولیاں گولی چلا دیتا ہے باکار صاحب ایک ادھارت دے دو مجھے یاد آگیا اچھی بات اس نے یاد دلائی وکاس نے پارٹی مکھیالے میں کسی کی جنتی سماروں میں نیتا جی تھے مجھے درشی آد ہے انہوں نے معلوم کیا کہا تھا اس دن رام نیواز کی تھوڑی چھاتی پھول جائے گی آپ کو تھوڑا سا دکت ہوگی لیکن میں ان کے شبد کوٹ کرتا ہوں ان نے کہا کہ بھاجپا والے کیوں جیتے چار سٹیٹ اس لیے جیتے کہ ان کے پارٹی میں انشاشت ہے کار کرتا ہوں انشاشت ہے اور ہمارے یہاں سب لوگ ڈیش 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 پھر انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہم نے اکمار دے جا پارٹی کے لڑکے نے کیا کیا ہمیں سب خبر ہے ملائم سنگ جی کوٹ این کوٹ کیا ہوا یا تو یہ ہو جائے بھے ملائم سنگ جی نے گلت بیانی کی اور پارٹس بابو سچے یا پارٹس ملائم سنگ جی نے ٹھیک کہا تو پارٹس نہ تھی آدم جی کا بیٹا جیل کیوں نے گیا اور اس گریب کی جمین کیوں نے چھوٹی یہ سب آل تو اٹھیں گے بکار بھائی ستہ نرنائک فیصلوں سے چلتی ہے نرنائک فیصلوں سے آپ مجھے نرنائک فیصلے بتا دیجئے اس سے کہ آپ نے آج گھٹنا گھٹی اور آپ نے جیل بھید دیا آدمی کو بہت سہاس کا کام ہوتا ہے ستنیب جی کسی بھی مکہ منتری کے لیے اپنے پارٹی کے سانسد ودایت اور سٹنگ منج مینسٹر کو جیل بھیجنا عدالتوں کے آدیش کے چلتے تو تمام لوگوں نے جیل بھیجا ونبوری میں اپنی کلم سے کتنوں نے جیل بھیجا بتائیے مجھے بکار صاحب گوبیت ورلک پنت سے شروع کری ہے اور آج تک اپنی کلم سے بینا عدالت کے دکھل کے کتنوں کو جیل بھیجا کس ترکار میں پاک کرنے والوں کو اور یہ پانچ کس جو میں نے بتائے ان میں عدالت نے نہیں کہا تھا عدالت تو معاملہ گئے عباد میں جیل پہلے بھیجا گیا ایسا نینائک کام کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں مکہ منتری جی نے جب اپنے سب کے سامنے یہ بات کہی ہے اور سب کو نصیحت دی ہے اور خاص کر ان لوگوں کو جو اس طرح کاموں میں لپت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھول دینا چیئے ہیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں مکہ منتری جی نے یہ نہیں کہا کہ زمین کبزاتے نہیں مارے نیتا بچاو نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آروپ لگے وہ جھوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ سودھر جائی نصیحت دے دیجئے ان کے کارکرتا کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان پر جو یہ آروپ لگا تھا وہ ایسا نکلا منتری پر آروپ لگایا تھا جس ملہ نے اس کے پترکار جگہ اندر سے سمبند ہے ایک نام بھول گئے تو اس میں پارسنا تھے آدو کا جو بار بار میں یاد دلا رہا ہوں عدالت نے کہا کہ زمین یہ اوشا موریا کی ہے جن کی زمین کو کبزایا ہے دو سال ہو گئے رام گوپال یادو جی سے بھی وہ ملی مکہ منتری جی سے بھی ملی کوئی بھی ایسا در نہیں تھا جہاں پر انہوں نے دستک نہیں دی کوئی کاروائی نہیں ہوئی منتری وہیں ڈٹے ہوئے ہیں محلہ پریشان ہو رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ کاروائی ہو نہیں سکتی ہے منتریوں پر ہو سکتی ہے نا جب مکہ منتری نصیحت دیتے ہیں تو پھر کیا یہ نصیحت روٹین کے لیے کہ ہم بول دیں گے کارکرتا سن لیں گے ٹھاکے لگا لیں گے پھر وہی نہیں نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے وکاس بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور عوام ہو یا میں ہو یا آپ ہوں سب کے لیے عدالت دروازے کھلے رہتے ہیں ہمیشہ وہ مکہ منتری جی کے پاس گئی وہ مکہ منتری جی کے پاس گئی وہ رام گوپال جی کے پاس گئی اور اس کے مطابق میں تو گیا نہیں ساتھ اس کے مطابق تیلوں نے کہا تمہارے ذاتہ نیائے ہو رہا ہے ہم دیکھیں گے لیکن دو سال ہو گئے چچا کہہ رہے خوٹا یہیں گڑے گا رکھے رہو ہائی کورٹ کا ججمنٹ اپنی جب میں نہیں دیکھیں جب مکہ منتری جی نے ساتھ طور پر کہہ دیا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر غلط ہے تو اس کے خلال کاروائی ہوگی اس سے بہت پہلے کہا تھا انہوں نے چھ مہینے پہلے ملی تھی تک انہوں نے کہا تھا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو کوئی بھی ہو مانے مکمنتری جی نے اگر کہہ دیا ہے تو کاروائی ہوگی چھوڑا کوئی نہیں جائے گا بھائی چھ مہینہ ہو گئے جس جو پیڑت ہے وہ سامنے جمین کا خسرہ ختونی سامنے ہائی کورٹ کا آدھے سامنے منتری سامنے پھر کاروائی میں دیویلم کیوں میں نے بہتا ہے بھکار بھائی میں تو بڑے کھڑی بات کہتا ہوں پتہ باندی جی میرے کسی پارٹی کے شاشن میں دس کمیاں دس اچھائیاں ہو تکتی لیکن جو چیز اچھی ہے اس کی تاریف میں کرتا ضرور ہو ایک سینئر منسٹر کے بیٹا جا کے تھانے میں پھائرنگ کرے آیا در سپائی پہ گولی چل گئی چلا دی تھپڑپڑ بار دیا اس پر ٹی بی بازی ہو گئی رات کی گھٹنا سمجھئے گا صبح ہوتے ہوتے منتری برخاست بیٹا جیل میں باپ کو نہیں بھی برخاست کرتی تو بھی دکت نہیں تھی چونکہ باپ کی ہی تازت کے بل پر بیٹے نے ڈراما کیا تھا اس لئے باپ کو بھی جانا چاہیے کیا یہ درش یہاں نہیں اپنائے جا سکتا تھا جہاں یہ بچھی گھوم رہی ہے دردر ہائی کونٹ کے ججمنٹ لے کے صدی جی ایسا ہے ایک نوتری جی یہ بھی ڈمبنا ہے کہ ان کی بولی اور کرم میں کوئی رشتہ نہیں اور بکار صاحب ایک اچھے وکیل کی طرق کمجور کے اس کی وقالت بھلے ہی کریں لیکن یہ دوہزار سترہ کا چناؤ ہے جو شریع اکھلے سیادوں سے یہ سب بلوا رہا ہے انڈر تھا کیا اکھلے سیادوں کو نہیں معلوم ہے کیا اکھلے سیادوں کے پاس جو اردگرد وہ لڑکے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انسی جانکاری تین سالوں میں نہیں تھی یہ بھی لوگ تنتکی ویوستہ ہے کہ ایک مکھے منتری کو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی اب وہ دیکھ رہا ہے کہ پانی ساکھے اوپر چلا گیا تو کم سے کم خود تو کچھ بولو اور اس بولنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب جس آدمی نے اپنے کھون پسینے سے پاٹی کھڑی کی اس ملائم سے یہاں بھی سن رہا تو اکھلے سکی کون سنے گا اس لیے کہ وہ مکھے منتری ہے میں اس کو نہیں ماننے کو تیار ہوں اور یہ انتن طور پر یہ مان کے چلیے کہ یہ اچھرن کھلتا یہ انسواسن ہینتا اور ان کے نیچے دیستر کے کارکرتاؤں کا ہردنگ انہیں لے ڈوبے گا اور اس کی جانکاری مکھے منتری کو ہو گئی ہے لیکن اب وہ ان کے برس میں نہیں ہے کہ اسے نینتریت کر سکے رام نیواز جی ایک منتری نے کہا اپنی محلہ کارکرتہ سے وہ بھی بھاجپا کی نہیں بسپا کی نہیں کانگریس کی نہیں پارٹی کی کارکرتہ اس نے کہا کہ بھائی تم لگلو آتی ہو تو اب کی آؤ تو ساتھ میں چوجے لے کے آیا کرو اس نے کہا کہ ددہ اچھا ان کی عمر ستر بہتر سال منتری کی اس نے کہا ددہ چوجا مطلب آرے بول لے تم چوجا نہیں جنتی مطلب آدھارہ سے بھیس سال تک ہی لڑکی لاؤ دنیا نے سنا ستنا یعنی کتھا کی طریقے سے وہ ٹیپ چوجا منتری پر کچھ نہیں ہوا یہ چوجا چوجا کیا ہے کچھ نہیں ہوا وہ آج بھی ملائی کھا رہا ہے ایک توتا رام تھے یہ چوجے اور توتوں نے بھی نرک کر دیا ایک توتا رام تھے وہ بھی ایک منتر کا اچھارن کر دیئے اکبار میں میں نے اگلے دن پڑھا بکار بھائی توتا سے حکومت ناراج مجھے لگا توتا تو گیا ارے توتا سے کب اتر سے گھرگوش سے حکومت ناراج ہو جائے تو پھر ان کو جانے ہوئے ہم نے تو ایسا دھائج دیکھا کہ امکاند سے حکومت ناراج ہوئی تو پانچ منٹ کے بھیتر جیل گھری دیکھ کے پانچ منٹ کے بھیتر جیل توتا اور چوڑے سے تو پڑے آپ میں ہیں امکاند پروہاو میں سردیو جی ہے نا یہ اوتا توتا تو ان کے یہاں آپ سوچ لیجئے کہ مدلب بہت چھوٹے کارین دن لگیں گے میں نے سوچا شاید اپ توتا نپ جائیں گے وہ توتا بھی آم کی پیر پر بیٹھ کے بہنسلی پہ جا رہا ہے کیا چوڑے آلک ککڑ ککڑ کر رہا ہے اور چوڑے اور توتا آلک آم کھا رہا ہے رانیو باز جی کئی سے بھروسہ کر لوں امتاب جی میں نے پہلی بار بتایا آپ کو کہ یہ سے ہر دلوں کا ایک چریتر ہوتا ہے سماج وادی پارٹی کا ایک کریکٹر بنا ہوا ہے کہ جیسے سطح میں آتے ہیں یہیں ان سرکار نہیں پچھلی فرکار کے دیکھئے کہ جمینوں پر قبضہ کرنا گنڈائی کرنا اور جو آپ کے گھڑنا باتا ہے تو بہت چھوٹی گھڑنا جو آپ کے سنگیان میں آگئی اس طرح تمام گھٹنایاں ایسی ہیں جو ہمارے اور آپ کے سنگیان میں نہیں آتی ہیں یہ تو جو سنگیان میں آپ نے کیا بات کر رہا ہے ابھی ہم لوگیں جو گئے تھے تو 57 گاریاں سماج وادی پارٹی کھڑی تھے سارے لوگ بھاگ رہے تھے ہم نے کہا کہ کیوں بھاگ رہا ہو کہ یہ سماج وادی پارٹی کا جھنڈا لگا ہم نے کہا کہ جہاں سماج وادی پارٹی کا جھنڈا اس گاڑی میں گنڈا ایک ایسی دھانہ پردیس بن گئی کہ جب یہ پبلک کہنے لگی کہ جہاں سماج وادی پارٹی کا جھنڈا وہاں گنڈا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے جنتہ بسواث کرے گی کیونکہ بسواث سوالہ کوئی کامل نہیں ہو رہا ٹھیک 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 بھائی یہ میں نے دودھ ہاروں دیئے یہ توتہ کا یہ چوزہ کا کیا؟ پارسنات میں تو کدکاتھی بھی ہے کچھ گھنڈ بھی ہے وہ مجھے بھی سمجھ ہے آپ کو بھی سمجھ ہے یہ توتہ چوزہ تو کم چکم سجا پا گئے ہوتے نہیں اب چوزہ توتہ کم یاج کریں گے کیا ہم لوگ آپ کی بات سے پہلے میں ذرا تھا بھارتینتا پلٹی کے بھائی کا جواب دیدھوں کی پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ آروپ اگر دیش کو استھر کرنے کے لیے یا لوگوں کو پرشان کرنے کے لیے اگر کسی پر لگے ہیں اور سب سے زیادہ جیل گئے تو شاید آپ کے ہی لوگ کسی کے ہاتھ میں تلوار کوئی ہاتھ بندوق لے کر مارے لگا رہا ہے دوسری بات آپ نے سب کچھ دکھا دیا لیکن آپ نے مجھ پردیش کے اپنے گھوٹالے پر ایک الفاظ نہیں بولا جس میں تیتالیس اٹھائیس سال سارے چھے پوٹ کے مجھ پوٹ مجھ پوٹ بڑے بڑوں کو چھوڑ دو بھائی 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 بھال خقم بھائی 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 کچھی عمر کی اس کو بھی جل بھیجنے میں سمجھ جاتی کیا راشتری کارکارنی کی بیٹھیں پلانی تھی کیا اس کو جل بھیجنے میں اتنا بڑا آدمی ہے کیا بھکار بھائی پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی غلط ہے اس کے خلاف کاربھائی نشچت ہونا چاہیے کیوں نہیں ہوئی پانچ سال بعد ہوگی اب ساتھی دیر بھی کوئی کرنی ہو تو میں ان کے گھر دھرنا دوں کیوں نہیں ہوئی کس سے پوچھیں آپ ہی پوچھیں گے مالک مالک آپ ہو وہ توتہ تو وہاں آم کھار کتر رہا ہے بلکل دشہری اور چوزہ الگ اپنا باجرہ کھا رہا ہے آپ کو یاد ہے جب توتہ پر میں نے شو کیا تھا سردیب جی تو میں نے یہاں پر چوزے مانگوائے تھے گاجی پور مندی سے وہ اس پورے ٹیبل پر پھدکتے رہے تھے پورے شو کے دوران اور اس کی تھیم لائن میں نے رکھی تھی یہ تو چوزہ چوزہ کیا ہے سوال دیڑ سال ہو گیا آپ کے ہی پریبار کی بچی نے آروپ لگایا تب بھی کاروائی نہیں ہوئی بھاڑپا بالوں کی کہنے سے مت کرو کانگریس کی کہنے سے مت کرو بسپا کے کہنے سے مت کرو میڈیا کے کہنے سے نہیں کرو لیکن اپنے بچے جب کہیں کہ بابا کی عمر کے لوگ جو ہیں یہ شہدہ گیری کر رہے ہیں تب ان کو تو جیل بھیج ہونا پکار صاحب بول دیجئے کچھ بول نہیں رہے آپ نہیں میں نے پھر آپ سے کہہ دیا کہ جو بھی جس طرح کا آروپ ہوگا جس کے اوپر اس کو پر اسی طرح کاروائی ہونا چاہیے اور اس پر ہوگی کب ہوگی کتنے سال بعد نہیں پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مانے مکمتری جی پر بھروسہ رکھتی ہے نہیں نہیں یہ نہیں کہا کہ کاروائی انہوں نے کہا کہ سدھر جائیے انہوں نے ایک بات اور بولی تھی وہ کہہ رہے تھے تین سال سے اس کو ٹیپ کو چلا جیے گا اس میں ایک بات انہوں نے اور بولی تھی کہ آج کل کچھ زیادہ ہی زمینی کار کرتا آگئے ہیں زمینی کار کرتا کا مطلب آپ سمجھ نہیں پائے وہ مطلب تھا ابھیر طریقے سے زمینی کمزانے کا مطلب جی انہوں نے یہ کہا دے کہ زیادہ ہی زمینی کار کرتا آگئے ہیں یہ بھی دیان دیجئے کہ جو آگئے ہیں وہ جھنڈے لگا لیتے ہیں کبھی کبھی پارٹیوں پر اپنے گاریوں گاریوں وہ جھنڈے لگا لیتے ہیں آپ کو پارٹی کرتا پیشارہ کرتے ہیں سمیں کی کمی ہے آپ کاروائی کب کریں گے یہ پتا نہیں ہے کسی کو بھی امیت آپ جی سب پارکی ٹکا بکار بھائی آگئے ہیں والوں کی تو میں نے کبھی چنتہ ہی نہیں کی نئی اومر کے بچے گھر میں ہیں سدیب جی نئی اومر کے بچے دو بٹن کھول کے چشمہ اسمہ لگا جین سے سپہن کے گھومنے لگے تو ایک بار ایگ نور بھی کر سکتے ہیں اومر ایسی ہے ٹھیک ہے نا پندرہ سترہ سال کے ہیں تھوڑا جلپوں میں چیمیلی کی تیل ڈال کے چلیں گے بجار میں ٹھیک ہے نا رومال لہ لاتے ہوئے بگار بھائی سمجھ ہے نا ہندوستان کا مجار سمجھے لیکن تیہتر سال کا آدمی چوجہ مانگنے لگے گھر کی بہو بیٹی سے تو اس کو جیل جانا چاہیے جانا چاہیے جیل بھگوان ان کو لمبی اومر دے یاوک جیویت سر جیویت سو سال تک جیئے چوجہ کھائے چوجہ بھوگے اگر چوال ہے لیکن خدا نہ کرے کل کچھ ہو گیا تو نیای بینا کیے ہی وہ چوجہ منتری بدا ہو جائیں گے آنند لیتے ہوئے چوجوں کا ایت شری ریوہ کھنڈے اس کھنڈے پرالے پنچہ مدی آئے سماپت پنجیری باتو پنچہ مرپ لوگ ہر جاؤ میں کس کو روگوں گا آپ نے کہا مکہ منتری جی نے کہا نہیں مکہ منتری جی کے بھائیان کی غلط ریکشہ مت کریے میں جاتی کا طور پر ان کو جانتا ہوں آپ لوگ غلط ریکشہ کر کے بھی اور دھیل پیدا کر دیتے ہو اس سے نقصان ہوتا ہے پارتھی کا آپ نے کیا کلر دینا چاہا کہ دوسرے باہر سے آگئے آپ کو پتا ہے پارتھ بابوں تر سے سواجوادی پارٹی میں ہے یہ سواجوادی پارٹی بھائی تھی اس سے پہلے سے یہ تیسری دھارہ کے راج لے نہیں مرام شنجی اور ان کا رشتہ آج کا نہیں ہے چلیس پیٹھا رشتہ کہے کم سے کم کم سے کم بتا رہا ہوں آپ کرے آگے ہیں آج جتنی عمر آپ لوگوں کی ہے سواجوادی پارٹی کی نوجوان پیری کی اترے سال تو راج لیت میں ہو گئے پارسنات جی کو تب انہوں نے کب جا کیا ہے آپ کہا رہا ہوں کہ مگواندری جی نے کہا جمینی آگے ہیں یعنی کئی باہر سے آگیا کیا اور اگر آگے ہی گئے بکار بھائی نہیں بکار بھائی اگر آگے ہی گئے تو آپ نے دروازے پر درواز کیوں نہیں رکھا اور راکھ ٹکے کا سوال ہر بار یہ جمین کا لفظہ کرتا کیوں ہے آپ کے ساتھ پچھلے پچیس سال کے تو اس تیتی ہم کوئی پتا آپ کو پتا ہے پچھلے کارکال میں علاوہ دھائی کوٹ نے ایک بھیسلا دیا تھا اس میں ججنے کھٹے پڑی کی تھی بھٹے پڑی میں یہاں ادھرک نہیں کرنا چاہتا اپنے جنگ کھٹے پڑی تھی وہ ہائی گوڑ کی وہ بھر مکان اور جمینوں کو لیکے تھی یہ جمین کا امہ ہو کیوں اتنا کچھ ساتھ لے جائیں گے اوپر جمین کتنی جمین چاہیے کتنی لاغ سا ہے کتنا لاغ چاہے آپ لوگوں کو شرمندگی ہونی چاہیے مجھے نہیں سماتھ وادی پارکٹی کی لوگوں کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ ان کے مکھ منتری کا چہرہ نیچے ماتھانی جھگتا ہے ایسے کرموں سے آپ لوگوں کی لوٹ پاس سے چوڑا سے توتہ سے مینہ سے اس طرح کے پرپنچوں سے جمین پر کبجوں سے مرام شنجی جیسے آدمی کا چہرہ جھگتا ہے ٹھیک کا ساتھ دیکھ جی نے یہ مرام شنجی کے سنگرش سے پارٹی پیدا ہوئی ہے اور سنگرش کیا ہے انہوں نے یہ سادھن تو آج آئے پارٹی کے پاس ہمیشہ سے سادھن نہیں تھے سائیکل پر اسکونڈر پر موٹر سائیکل پر کمانڈر جیپ پر چل کے ہی راستہ تے ہوا ہے جو آج بڑے سبحہ جنگ بیمان اور گاریوں تک جائیں پہنچائیں انہوں نے چارہ جھکتا ہے بار بار وہی بات ان کو کہنی پڑتی ہے کہ جمین پر کبجہ مت کریے تھانے پر دکھر مت دیجئے پرشاشن کو کام کرنے دیجئے ٹرانسپور پوسٹنگ میں دلالی مت کریے یہ سارجنگ روپ سے کہنا پڑے چھوٹی بات ہے کیا بگار بھائی آپ کے گھر کے بزرگ کا چہرہ جھکے اس سے بری بات کچھ ہو سکتی ہے کیا چھوڑیے پردیش کو دیش کو سماج کو اپنے گھر میں تو دیکھئے مان تو رکھئے اپنے بڑوں کا رام گوپال جی کہہ رہے ہیں ملائم سنگھ جی کہہ رہے ہیں مکھے منتری جی کہہ رہے ہیں کون بولے گا تب مانیں گے ایک پرشنہ کون بولے گا تب مانیں گے اور دوسرا پرشنہ اب ان لوگوں سے جو بول رہے جو نہیں مان رہے ان کو منوانا کیوں نہیں سکھ پائے آپ یا تو جمین کا موہ چھوڑے یا پارٹی چھوڑ دے آدمی یا تو تھانے کی دلالی چھوڑے یا پارٹی سے باہر کرو کیا دکھتے ہیں اس میں کوئی سنکوچ ہے کیا کئی سے پرمیشن لینی ہے کیا نہیں نا اور پارٹی میٹنگ میں پرشنہ تو آئے گا نہیں یہ تو گھر کا ماملہ ہے آج نیرنے کلیجیے کل سے سودھر جائے کل سے سودھر جائے لیکن آپ کو آتمابل دکھانا ہوگا آج کی تاریخ میں وہ آتمابل نہیں دکھتا یہ سنکٹ کا کارن ہے اسی لیے بار بار اس طرح کے جب وچن آتے ہیں تو ان پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا آسی مکار صاحب بھائی جس دن آپ بھروسہ تیت کر دیں گے اور مجھے یاد آ گیا شدیف جی لوہیا جی کے سمیے میں یوگجن سوا کے ادھرشت ہیں لوہیا جی کہا کرتے تھے کہ جو سرکار کو بولنا نہیں چاہیے جانا سرکار کا کرم بولنا چاہیے بپکشکی بانی آپ کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہے پارس بابو سے جمین چھوٹ گئی ہوتی سارے چینلز پر چل رہا ہوتا سارے اکماروں پر چپ رہا ہوتا بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پارس بابو کا بیٹا جیل چلا جاتا وہ کون تھا یہ جو 376 کا ملجن تھا منوش گمار پارس وہ جیل چلا گیا ہوتا یہ توتہ کبوتر مینا جو ہے یہ جیل چلے گئے ہوتے تو بھاشن کے کہاں در ہوتی کرم بولتے کرم کو مخر کریے کرم کو مخر کریے بہت بہت دھانیو بہت دو شکیہ آسن بکار صاحب آپ کا ستھی دیتر پاٹی جی آپ کا رام نیمہ سیادو جی آپ کا بھی امیتاب جی آپ کا بھی بگ بولیٹر میں اتنا ہی